اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کوئی ضروری خبریں آپ لوگوں کو شیئر کرنے والا ہوں ڈرائیبر لوگوں کو جو ہے فائن لگے گا سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگوں کو چیتاؤں نہیں دیا گیا ہے جیل بھی ہو سکتا ہے فائن بھی لگ سکتا ہے ہم لوگوں کے اوپر اور جو ہے سربیرانس کیمرہ جو سیکریٹی کیمرہ لگے ہوئے رہتے ہیں سی سی ٹی بھی اس کے ریگارڈنگ بھی ضروری اپ ڈیٹ آیا ہے بھی جو ہے اگر کوئی بھی اس میں کالا کانڈی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی جو ہے سجا کا پراؤدھان ہے اور بھی سعودی عرب کی ضروری خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں تو شروع سے آخر تک دیکھیں گے آپ لوگوں پورا اپ ڈیٹ جو ہے پورا نیوز سمجھ میں آئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارس کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آن نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے فیس بک انشٹاگرام پہ بھی تک فالو نہیں کیا تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ کے کچھ بھی concern doubt traveling کے regarding میں رہے گلف countries میں تو آپ مجھ سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں دوستو سعودی عرب میں security camera کو لے کر کے جو surveillance camera لگے رہتے ہیں اس کے regarding ایک update آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو security camera لگے ہوتے ہیں اس کے ویڈیوز کو جو ہے بینہ permission کے جو ہے وہ کہیں publish کر دیتا ہے یا اس کا misuse کر لیتا ہے تو اس آدمی کے اوپر 20,000 ریال تک کا fine لگایا جائے گا یہ جو ہے لگتار تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے against violation کے جو ہے پہلے بھی charges لگتے تھے لیکن اب لگتار جو ہے اس میں سختی برتی جا رہی ہے مسجد حرم اور مسجد نبوی میں یعنی جو لوگ بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں ان لوگوں سے جو ہے نردیس دیا گیا ہے ان لوگوں سے گزارس کیا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ماسک لگانے کا احتمام کریں یعنی ماسک جو ہے آپ لگائے کریں اور جن لوگوں کو تھوڑا فلو ہے سردی خانسی جکھان ٹائپ کی چیچیں وہ لوگ تو ایک دم جو ہے ماسک لگائے ہیں حالانکہ اس پہ کسی بھی طرح کا مطلب فائن وغیرہ لگانے کی بات نہیں کی گئے کہ اگر آپ ماسک نہیں لگائیں گے تو فائن لگایا جائے گا یہ حتیات برتنے کے لیے نردیس دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ماسک جو ہے لگائے کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں دوستو ٹریفک دیپارٹمنٹ کے طرف سے ایک وارننگ دی گئے لوگ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کو تو آن آستہ میں چھوڑ دیتے ہیں آن موڈ میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی آپ گاڑی کے لیے جا رہے ہیں کئی لوگ نہیں ایک دو منٹ پانچ منٹریل کہیں جانا ہوتا ہے تو گاڑی آن ہی چھوڑ کے چلے جاتا ہے تاکہ ایسی جو ہے آن رہے تھنڈک بنا رہے جو ہے اندر تو آن آستہ میں آن موڈ میں گاڑی کو چھوڑ کے جائیں گے ٹریفک والے اگر دیکھ لیے تو وائلیشن مانا جاتا ہے اس پہ ڈیڑھ سو ریال تک کا فائن لگ سکتا ہے اور یہ فائن جو ہے آپ تک کفل دینے نہیں آئے گا اگر آپ گھئر ملکی ہیں تو آپ ہی کو دینا پڑے گا منسٹریو کومرس نے جو ہے ایک گھئر ملکی کو آریشٹ کیا ہے سعودی عرب کے ریاست سے اس میں آریشٹیں اس کی کیوں ہوئی ہے کیونکہ وہ جو ہے نا سوسل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ جو ہے اپنے کچھ پروڈکٹ وغیرہ تھے جس کو بیچا کرتا تھا اس کا پرموشن کرتا تھا اور اس کو بیچتا تھا اب اس کے اوپر الجام یہ لگا ہے کہ بینہ کسی کومرسیل لائسنس کے جو انٹرنیشنل انویشمنٹ کومرسیل لائسنس ہوتا ہے کیونکہ آپ گھئر ملکی ہیں اس کے بینہ آپ جو ہے یہ چیز کر رہے ہیں اگر کومرسیل چیزیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر جو ہے یہ مطلب وائلیشن کے چارجز لگیں گے تو یہ بھائیہ ساب جو ہے یہ ایک سپارٹی آٹ تھے یعنی گھر ملکی تھے ان کو جو ہے آریسٹ کر لیا گیا تو کئی لوگ جو ہوتے ہیں گھر ملکی وہ لوگ پارٹ ٹائم میں ایسا کوسیز کرتے ہیں چلو سوشل میڈیا ہی تو ہے ٹک ٹاک ہی تو ہے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں اور کچھ اپنے جو پورڈکٹ ہے اس کو سیل کرنے کی کوسیز کرتے ہیں اور لوگ جو ہوں گے ان کو ڈیلیورٹ کر دیا کریں گے یاس پاس کے جگہوں پہ پہنچا بھی دیا کریں گے ایسا جو ہے کئی لوگ کرنے کی کوسیز کرتے ہیں لیکن جب نجر میں آتے ہیں منیشیو کومیرس کے تو ان لوگوں کو آریسٹ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک وائلیشن ہے بینہ لائسنس کے ایسا کرنا سعودی عرب کے جدہ میں چھار پاکستانی لوگوں کو آریسٹ کیا گیا پھر ان لوگوں نے وہی کارنامہ کیا ہے یعنی جو شابو ہوتا ہے جو ڈرکس ہوتا ہے اس کا یہ لوگ سمگلنگ کر رہے تھے لگ بھار دھائی کلو سے زیادہ ان لوگوں کے پاس سے شابو ملا ہے تو یہ لوگ شارٹ کارٹ میں بڑی جلدی پیسہ کما کے اور امیر آدمی بننے کے چکر میں ایسی چیزیں کر دیتے ہیں لیکن پوری زندگی پھر بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو جیل میں کاٹتے ہیں دوستو پبلی سیکرٹی کی طرف سے جو ہے ایک ایلوڈ جانی کیا گیا لوگوں کو سب ہی لوگوں چاہے وہ گیر ملکی ہوں یا پھر سعودی سٹیجن ہوں سب کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا فراؤڈ میسیج آتا ہے لائک اس میں آپ کو لگے کہ یہ شک کے دائرے میں آتا ہے اس سے آپ کے ساتھ فراؤڈ ہو سکتا ہے چاہے فنانسلی یا پھر آپ کے کوئی ڈیٹا ہوگر ہے لیک ہو سکتا ہے ایسے میسیج میل آپ کو آتے ہیں تو اس کو آپ بیلیٹ کرنے سے پہلے اس کو ریپورٹ کر دیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سب چیزوں سے ابھیر ہوں اور بچیں کہ اس طرح کے ہٹ گندے ہیکر لوگ اپنا رہے ہیں جو مطلب فراؤڈ کرنے والے سائبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ہٹ گندے اپنا سکتے ہیں ایسا جب آپ ریپورٹ کریں گے تو سامنے اور دوسرے لوگ جاگروک ہوں گے اور جانیں گے کہ ایسے ہم کو بچنا کیسے ہیں تو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک بار ریپورٹ ضرور کریں دوستو ویڈیو کے آخر میں ایک ضروری اپڈیٹ اپلوز جو شیئر کرنا چاہوں گا پبلک پروسٹیکیوشن کی طرف سے اگر آپ سعودی عرب میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یعنی سب لوگ یوز کرتے ہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا ہوگا خاص کر کے گیرمول کی فیس بوک کی یوٹیوب ٹک ٹاک انسٹاگرام سب لوگ میکسیمم چلاتے ہی ہیں اب اس میں جو ہے ایک چیز بتایا گیا کہ آپ کسی بھی طرح کا جو ہے اگر گلت میسیج لوگوں میں بھید دیتے ہیں یا کوئی ایسا میسیج ہو جو سوشل ہارمونی کو نقصان پہنچا ہے سماجی جو ہے تانہ بانہ کو نقصان پہنچا ہے ریلیجیس جو ویلو ہوتے ہیں کسی دھارمک مطلب کوئی چیزیں کہہ دینا دوسرے دھرم کو بھلا برا کر دینا ایسی چیزیں کہنا سوشل میڈیا پہ شیئر کر دینا پبلک مورل کو جو ہے نقصان پہنچانا اور سوشل میڈیا کے کسی بھی سائٹ پہ یا انفرمیشن نیٹوک کے کسی بھی سائٹ پہ آن لائن آگر آپ شیئر کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے آپ نظر میں آ جاتے ہیں پولیس والوں کے سیگریٹی کے تو پھر آپ کے اوپر پانچ سال کا جو ہے جیل کا جو ہے یہ ہو جائے گا پراؤدھان اور اس کے بعد سے تین ملین ریال تک کا فائن دینا پہل سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک چیز ہے تو سیدھی باتیں کریں اگر آپ سوشل میڈیا یوز بھی کرتے ہیں تو سیدھے جو نیوز اور سمجھ میں آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی شیئر کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ یہ دوسرے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں دھارمی جو ہیرمونی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں سماجی تانوانہ کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کو آپ بلکل بھی شیئر نہ کیا کیجئے دوسرے لوگ اپلوڈ کرتے ہیں آپ نے شیئر کر دیا تو آپ بھی اسی دائرے میں آ جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنی مانسکتہ بتائیے کہ جو بندہ سامنے والا کہہ رہا ہے اس سے میں ایگرو ہوں اور ایگری گھر دے وقت شیئر کر دیا اگر آپ نے ایسے شیئر کیا تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا اس کی ویڈیو کرتا ہوں یہیں سماک ملتے ہیں ایسا کچھ اگلی ویڈیو میں thank you guys thank you for watching